دوستو اکیس جولائی سترہ سو چھاسی صبح کے دس بجے امریکہ کی ایک سڑک سے ایک چھ سال کی لڑکی کی لاش ملی اس کا نام یونائس بالز تھا یونائس ایک بہت امیر کسان کی بیٹی تھی کسی نے اس معصوم بچی کا گلہ دبا کر اس کو مار دیا تھا پولیس نے فوراً اس کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی اس انویسٹیگیشن کے دوران پولیس نے ایک بارہ سالہ لڑکی جس کا نام ہانا اکوائز تھا اس سے بھی پوچھ تاج کی دوستو یہ آج سے دھائی سو سال پہلے کا واقعہ ہے اس وقت جب امریکہ میں ہر چیز مختلق تھی قانون پولیس کے کام کرنے کے طریقے اور عدالتیں وغیرہ بہرحال اس کے حانی میں آگے کیا ہوا اس کو جاننے سے پہلے ماں آپ کو حالہ کے مطابق بتاتا چلوں کہ یہ بارہ سال کی لڑکی بہت ہی مشکل حالات میں بڑی ہو رہی تھی اس کی ماں کئی کئی مہینوں تک اس کو چھوڑ کا گائب ہو جاتی تھی اور اس کا باپ تو پہلے ہی گھر چھوڑ چکا تھا اور ہانا کا ذہن بچون سے ہی جرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا صرف چھ سال کی عمر میں اس نے پہلی دفعہ کہیں سے پھل چوری کیا تھے ہانا جب صرف دس سال کی تھی تو یہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر بچوں کو لوٹنا سٹارٹ ہوگی ایک دفعہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو بہت زیادہ مارا اور اس کے پاس ایک سونے کا لوکٹ بھی چوری کر لیا دوستو یہ اور اس کا بھائی اس واقعے کے بعد پکڑے گئے اور ان کو ایک فوسٹر کیئر میں بھیجوا دیا گیا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بچوں کو رکھا جاتا تھا اور حکومت ان کا دھیان رکھا کرتی تھی وقت گزرتا گیا اور اب بھانہ بارہ سال کے ہو چکی تھی یہ فوسٹر کیئر سے نکل کر امریکہ کے ایک مشہور شہر نیو لنٹن میں رہ رہی تھی یہ سال تھا سترہ سو چھاسی کا دوستو دو سال فاسر کیئر میں رہ کر بھی خانہ نہیں بدلی اور اس چھوٹی سی لڑکی کا ذہن ابھی بھی جرم کے طرف ہی لگا ہوا تھا دوستو اس وقت ہی ایک عورت کے گھر میں کام کیا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خانہ ایک دفعہ پھر سے اس شہر کے بچوں پر اٹیک کرنا شروع ہو گئی تھی اس جگہ کے بچے اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور ڈر جاتے تھے دوستو ہی جون دو ہزار سترہ کا وقت تھا جب اسی شہر کے قریب ایک انتہائی خوبصورہ جگہ موجود تھی یہاں کھیتوں کے پاس بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں کے پاس باسکٹس بھی موجود تھی جن میں اپنی سٹرابریز جمع کر رہے تھے انہی میں سے ایک چھ سال کی بچی یونائس باز تھی جس نے اپنی باسکٹ میں سٹرابریز بھری تھی لیکن ہانا نے اس کی سٹرابریز اپنی باسکٹ میں ڈال لیں یونائس نے رونا شروع کر دیا اور آس پاس کے لوگوں نے ہانا کو کافی زیادہ ڈاٹا دوستو بارہ سال کی ہانا اس واقعے کو بھلا نہ سکی اور یہ اب اس چھ سال کی لڑکی سے بدلہ لینا چاہتی تھی دوستو پانچ ہفتوں کے بعد 21 جولائی 1786 کے دن اس کو یونائس نظر آئی جو اپنے سکول جا رہی تھی ہانا اس کے سامنے آگئی اور پھر وہ ہوا جو انتہائی افسوسناک ہے ہانا نے اس چھ سال کی لڑکی کو گلہ دبا کر مار دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی دوستو اس لئے پولیس نے اس کیس میں سب سے پہلے ہانا سے پوچھتاج کی تھی پولیس جانتی تھی کہ ہانا سے بچے ڈرتے ہیں اور بارہ سال کی ہانا نے پولیس کو بتایا کہ اس نے صبح چار لڑکوں کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور شاید انہوں نے ہی یہ قتل کیا ہو اور پولیس نے چار لڑکوں کو ڈھوڑنا شروع کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانا جھوٹ بول رہی ہے ایک بارہ سال کی لڑکی سے آپ اتنی ہوشیاری تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اس لئے بہت جلد ہانا نے پولیس کے سامنے اپنا ضرم قبول کر لیا تو دوستو ہانا پر عدالت میں کیس سلنا شروع ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ دور مختلف تھا امریکہ میں قانون بھی مختلف تھے لیکن اس وقت بھی ایک بارہ سال کی لڑکی کا یہ کیس امریکہ میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کیس کو سنتے ہوئے جج خود بھی دو تین دفعہ رو پڑی تھی لیکن ہانا چپ چاپ عدالت میں بیٹھی رہتی تھی جج نے کیس کا فیصلہ دینے سے پہلے کہا کہ آج اگر میں تمہاری عمر کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دوں تو یہ لوگوں کے لئے بہت بڑا خطرہ ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ کوئی بھی بچہ ایسا جرم کر کے بچ سکتا ہے دوستو یہ کہہ کر عدالت نے بارہ سال کی ہانا کو سزائے موت سنا دی اب دوستو بارہ سال کی بچی کو فانسی دی جانی تھی بیس دسمبر سترہ سو سیاسی کو ہانا کو لوگوں کے سامنے جیل سے باہر لائے گیا کہتے ہیں کہ اس وقت ہانا کو احساس ہوا کہ اس دے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور ہانا کو فانسی دے دی گئی دوستو یہ تاریخ کی ان کم عمر ترین لوگوں میں سے ایک ہے جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی دوستو ہانا ایکسیکیوشن کیس پر آج بھی بہت زیادہ بحث و مواسع کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری نولیشفل اور انفرمیٹیف فیملی کا حصہ بنیں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے تیک کیل